نمبر چار آپ یہ سوچیں گے کہ معاشرے میں اچھی لوگ بھی تو ہوتے ہیں برے معاشرے میں بگڑے ہوئے معاشرے میں رہنا وہ بھی بعض لوگوں کے لیے حلاقت کا سبب ہوتا ہے زینب بن تجحش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَهْلِكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول میں نے پوچھا اللہ کی رسول کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاق ہوں گے جبکہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہلاقت آئے گی قَالَ نَعْمِ اِذَا قَفُرَ الْخَبَسِ آپ نے کہا ہاں ہلاقت اس وقت بھی آئے گی جو سماج میں نیک لوگ ہوں گے یہ نہیں کہ ان کی بھرکت سے تم لوگوں کے لیے ہلاقت ہی نہ اور تم بڑائیں کرتے رہو کہا کہ سماج میں نیک لوگ ہوں تب بھی اللہ کی طرف سے ہلاقت آئے گی لوگ ہلاق ہوں گے کب ہوگا عیسیٰ آپ نے فرما اِذَا قَفُرَ الْخَبَسِ جب سماج میں خباست غالب آجائے خباست کی کسرت ہو جائے تھوڑے سینیک لوگ ہیں لیکن پورا سماج گندگی میں برائیوں میں گناہوں میں مقترہ ہے جب گناہ سماج میں عام ہو جاتے ہیں اور سماج میں اکثریت گناہگاروں کی ہو جاتی ہے تو ایسے سماج میں ہلاقت آتی ہے تباہی آتی ہے بیماریاں موتیں اور بہت سارے عذاب اللہ کے آتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ایک اور حدیث ہے جس میں اتائشہ فرماتی ہے قلتو یا رسول اللہ اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَنزَلَ سَطْوَتَهُ اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَنزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ وَيَهْلِكُونَ بِحَلَاكِهِمْ اتائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول جب اللہ تعالی زمین میں زمین والوں پر جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے سطوہ حلاقت اور عذاب جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو کیا ان تمام حلاق ہونے والوں کے ساتھ نیک لوگ بھی حلاق ہوتے ہیں فَقَالَ يَا عَائِشَةَ آپ نے فرمائے اے عائشہ اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَنزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ نِقْمَتِهِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ اللہ تعالی زمین میں عذاب کے مستحق لوگوں پر جب عذاب ڈالتا ہے نازل کرتا ہے اور اس سماج کے اندر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں فَيُصَابُونَ مَعْهُمْ تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں اس مصیبت میں مَا يُبَعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ ہاں قیامت کے دن وہ اپنی اپنی نیت اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھا جائیں گے اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ للبادی نے اس کو صحیحی غیر ہی کہا ہے اس معنی میں بہت ساری حدیثیں ہیں کئی حدیثیں ہیں جیسے بخار مسلم کی بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا اِذَا أَنزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر وہ عذاب سب کو پہنچتا ہے لیکن قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وبائیں بیماریاں ہلاکت جو بھی آتی ہیں اس سماج میں اگر اچھے لوگ ہوں تو اچھے لوگوں کو بھی بیماری لگتی ہے اچھے لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی اس عذاب میں سیلاب آیا طوفان آیا آنج آئیا آسمان سے کچھ عذاب آیا تو برووں کے ساتھ ساتھ اس عذاب کا شکار اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بیماری اور مسئبت آتی کیوں کیونکہ وہ سماج میں ہیں اس بگڑے ہوئے سماج میں وہ لوگ بھی ہیں ان پر عذاب آئے گا توفان آئے گا مسیبت آئے گی اچھی لوگ بھی اس میں ہلاک ہوں گے یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے بعد بھی سب لوگ ہلاک ہوں گے یہ رہ جائیں گے نہیں اللہ کا عذاب جب عام طور سے آتا ہے پورے سماج پر اچھی لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ان کے عامال کے مطابق ان کو اٹھائے گا ان کے دلوں میں گناہوں کی ارادی نہیں تھے جس سے دوسروں کے تھے وہ لوگ نیک زندگی گزارنا چاہتے تھے آخرت میں ان کا معاملہ بھلا ہوا وہ اپنی طاقت کے بقدر اپنی ذاتی زندگی میں نیکیاں کرنے والے تھے گناہ نہیں کرتے تھے ان کے عامال اچھے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں ان کے ایمان اور عمل ان کی نیت اور ان کے نیک عامال کے مطابق اٹھائے گا ان کا معاملہ آخرت میں اچھا ہوا یہ نہیں کہ دنیا میں عذاب ہے تو آخرت میں بھی عذاب نہیں وہ تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں آئے لیکن آخرت میں ان کا معاملہ اچھا ہوا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دوقات ایک آدمی کسی بگڑے میں محل میں ہے مگر بھی ملکوں میں رہ رہا ہے اور وہاں بھی وبا عام ہوگا اس میں مر گیا آپ کوئی کہنے لگے دیکھو اگر اچھا ہوتا تو اس وبا میں مرتا نہیں اگر نیک ہوتا تو محفوظ رہتا ہے نہیں ضروری نہیں جب وبایں عام طور سے آتی ہیں تو بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں ہاں وہ اللہ کی نزدیک کو برے نہیں ہیں ان کا عجر آخرت میں ان کو مصیبت کا دیا جائے گا لیکن وبایں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں عذاب آتا ہے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اچھی لوگوں پر تان نہ کریں مغلو پڑا فلاں عالم صاحب تھے اتنے اچھے تھے لیکن وہ علاقے میں جب وبا آئی تو اس میں وہ بھی ہلاک ہو گئے اب آدمی کہا ہے کہ اگر اچھے ہوتے تو محفوظ رہتے بدگمانی نہیں کرنا چلیے بلکہ بعض اوقات اچھے لوگ بھی اس طرح کی وباوں میں شکار ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیں اور اسی طرح سے جسے آگے حدیث آ رہی ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے یعنی یہ موت اور یہ بیماری اور یہ تکلیف ان کے لئے عجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے دوسروں کے لئے وہ حلاگت ہے ان کے لئے ثواب ہیں ان کے لئے شہادت ہے ان کے لئے اونچہ مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل بالحمہ والطاعون جبریل میرے پاس آئیں بخار اور تعون لے کر بخار اور تعون کی بیماری لے کر میرے پاس آئیں فأمسکت الحمہ فی المدینہ وَأَرْسَلْتُ التَّعُونَ إِلَى الشَّام تو میں نے بخار کو مدینہ میں روک لیا اور تعون کو شام کی طرف بھیج دیا یعنی دونوں میں سے اختیار تھا یہ چاہیے کونسا چاہیے تو میں نے بخار کو مدینہ کے لئے اختیار کیا لیکن تعون نہیں تعون کو شام کی طرف بھیج دیا فَتَّعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِ تو تعون کی بیماری جو تعون میں مرے میری امت میں سے میرا امتی فَتَّعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِ میری امت کے لئے تعون شہادت ہے وَرَحْمَةٌ لَهُمْ اور ان کے لئے رحمت ہے وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن کافروں کے لئے تعون کیا ہے رِجْس ہے بیماری ہے عذاب ہے بلا ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح جام السغیق میں شیخ اللہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی کہ یعنی تعون اس امت کے لئے شہادت ہے علمہ نے کہا ہے اپنے حجر ہوگا نے کہا کہ اس امت کے نیک لوگوں کے لئے شہادت ہے تعون میری امت کے لئے شہادت ہے اور رحمت ہے دیکھیں یا تو رحمت ہے یا تو عذاب ہے تو میری امت کے لئے کیا ہے عذاب نہیں ہے رحمت سے لیکن امت میں علماء نے کہا جسے ابن حجر وغیر نے کہا کہ اس سے مراد نیک لوگ ہیں کیونکہ پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے امام ابن ماجہ کی کہ جب کسی قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے چاہے وہ مسلمانوں کا سماج ہوئے یا کفار کا ہو تو پھر اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر جتنے گناہگار ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں گناہگار اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے تو کہا کہ یہاں تعون جو ہے یہ میری امت کے لئے شہادت ہے یعنی تعون کی بیماری میں جو مر جائیں اس کے لئے شہادت ہے تعون میں مرنے والے کو متعون کہتے ہیں تو یہ جو ہے تعون کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید ہیں اور میری امت کے لئے رحمت ہیں اور کافروں کے لئے کیا ہیں یہ عذاب ہے اور رجز ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کے لئے تعون کی بیماری یہ شہادت ہے اور اللہ کی رحمت ہے